نظیم صدیقی صاحب کے محتاج نہیں ہے ایک زمانے تک صحافت بہترین شاعر بہترین صحافی جناب ندیم صدیقی یہ بھبنڈی پاورلون کے شور کا شہر ہے لیکن دیکھئے کہ اسی شہر میں ایک ضریف تھا جس کا شہر آج تک دور تقبل کے پورے اپنے نظام کے ساتھ موجود ہے کیا اچھا کہہ گیا ہے وہ کہ کچھ سکون یوں ہے زندگانی میں جیسے مچھلی کی نیند پانی میں میں اس وقت ایک ایسے راہی کو بھی یاد کر رہا ہوں جن کی شولہ بیانی جن کی قوتِ لسانی بہت دور تک مشہور تھی اور ایک محمد کا وہ غلام بھی یاد آ رہا ہے جس کے نام سے یہ سکول ہے جس میں ہم آج سب بیٹھے ہیں وہ کیسا صاحبِ بقار تھا صاحبِ اصرار تھا صاحبِ ابرار تھا ایسے شہر میں ایسے شہر میں آپ لوگوں کا سنجیدیت سے شیر سننا لازم آتا ہے بلکہ یہ آپ کی فطرت ہے بہرحال میں ایک غزل کے چند شیر بھائی رفی سنیں اور حضرات مجروع صاحب کی ایک غزل بہت مشہور ہے ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح اس زمین میں کہیں ایک طرحی نشست ہوئی تھی اس زمین میں چند شیر ہیں وقت بہت کم ہے بس میں ایک چار پانچ شیر اس کے حاضر کروں گا ابھی تھوڑی دیر پہ کچھ دنوں پہلے ایک ایسی وبا ہمارے یہاں گزری اس دنیا پہ گزری کہ ہم زندہ ہو کے بھی شاید زندہ نہیں تھے دیکھئے یہاں یورپی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے برانہ سنا ہوگا آپ نے لیکن اس کو درہ سے میں نے ایک عدبی زبان دینی کوشش کی ملادہ فرمائیے اس بلا کے حوالے سے بھائی مجبور کی طرح ہے نہ مختار کی طرح ہے سبحان اللہ بہت خود مجبور کی طرح ہے نہ مختار کی طرح اب زندگی ہے خواب میں گفتار کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود مجبور کی طرح ہے نہ مختار کی طرح اب زندگی ہے خواب میں گفتار کی طرح ایک شیر سنیں لے بھونڈی جی عطا ہو اب آس نام رکھا ہے اب کے یزید نے سبحان اللہ اب آس دوسرے سنوں بھئی اب آس نام رکھا ہے اب کے یزید اب کے یزید نے پانی سے مارتا ہے وہ تلوار کی سبحان اللہ کیا بات ہے پانی سے مارتا ہے تلوار کی تلوار کی طرح یہ شابان المکرم گزر رہا ہے رمضان بس سر پہ ہمارے ایک بات یاد آ رہی کہ میرا بچپن بمبئی میں جس محلے میں گزرا بمبئی نمبر دین میں وہاں ایک مسجد ہے مسجد حمیدیہ تو آج بھی وہاں ترابی پڑھنے کے لیے سڑک تک بھیڑ ہو جاتی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں بیس رکت آدھ گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے ملعظہ فرمائی ایک شعر ہے سنیں اب آس نام رکھا ہے اب کے یزید نے کیا شیئر نکالا ہے بابا پانی سے مارتا ہے وہ تلوار کی تہا شرف نے ان کا بھی حشر ہو گا انہیں کیا خبر نہیں کیا بات ہے ان کا بھی حشر ہوگا انہیں کیا خبر نہیں قرآن پڑ رہے ہیں جو اخبار اخبار کی ترہا قرآن رہے ہیں جو اخبار کی ترہا ایک شعر یہ بھی سننے بھائی دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اور ایک قافیہ سے کچھ بات کہنے کوشش کیے ملعظہ فرمائیں بیعت طلب ہے مجھ سے میرا نفس ہر نفس کیا کہنے ہیں سب بیعت طلب ہے مجھ سے میرا نفس ہر نفس ہوں ہوں کوفہ حیات میں انکار کی تفا بہت خوب زندہ بات نظیم بھائی زندہ بات بہت خوب بیعت طلب ہے مجھ سے میرا نفس ہر نفس ہوں کوفہ حیات میں انکار کی درہ بہت خوب تزمین سن لیں مجروح صاحب کا مصرح ہے کہ ہم بھی کھڑے ہوئے تھے گنہگار کی طرح کل رات بھائی اسرار سنیں سنیں کل زمین کیا نبھایا ہے سر ہم بھرکڑے ہوئے تھے گنہگار کی طرح ایک شیر سن لیں ایک حجرت ہوئی تھی اٹھارہ سو ستامن میں وہاں سے یہاں لوگ آئے تھے پھر ایک وقت آیا یہاں سے لوگ وہاں گئے اس کے علاوہ میں کچھ عرض نہیں کروں گا شیر سنیں دیکھو تو شہر میں مہاجر ہزار ہاں دیکھو شہر میں مہاجر ہزار ہزار ہاں اور ڈھونڈو تو ایک بھی نہیں انسار کی ہزار ہاں دیکھو دیکھو تو شہر میں ہزار ہاں اور ڈھونڈو تو ایک بھی نہیں انسار کی ترہ دیکھو تو شہر مقتہ سنیں کہ ہر شب توجہ چاہوں گا تمام کر رہا ہوں آپ کی زہمت کہ ہر شب آنا کو توڑ کے سوٹا ہوں میں ندیم کیا براہ ہر شب آنا کو توڑ کے سوٹا ہوں میں ندیم ہر روز پھر کڑی ہے وہ دیوان با 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 زندہ بعد بہت خوبصورت بہت خواب میں گفتار رہ با با